نمزکار ورن جا ہندی میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں راہل پانڈے یوکرین پر روس کے تازہ حملوں کے بیچ سومار کو لی گئی سیٹلائٹ تصویروں میں ایک خلاصہ ہوا ہے کہ یوکرین کی رازدانی کیو کے اتر میں چو سٹھ کلومیٹر تک روسی سینہ کافلہ تینات ہے ایک دن پہلے بتایا گیا تھا کہ روسی سینہ کا کافلہ ستائیس کلومیٹر لمبا ہے کیو پہلے ہی کئی حملوں کو جھیل چکا ہے اور لگاتار روسی حملوں کا مقابلہ کر رہا ہے امیر کی کمپنی میکسا ٹیکنالوجی نے اپگرہ تصویروں کے جریعے یہ خلاصہ کیا ہے یہ خافلہ چو سٹھ کلومیٹر لمبا بتایا گیا ہے کیو پہلے ہی کئی روسی حملوں کو بفل کر چکا ہے اسے دیکھتے ہوئے اب لگ رہا ہے کہ روس نے اب اس پر قبضے کی نڑائک تیاری کر لی ہے یہ خافلہ اتری کیو کی وار جا رہا ہے روسی سینہ کا خافلہ انٹر نوو ائر فورٹ کے پاس اور رازدانی کیو سے چند کلومیٹر دور رہ گیا ہے یہ لگاتار آگے بڑھ رہا ہے اسی لیے اس کے جلد کیو پہنچنے کا انمان ہے کچھ سینی واہنوں میں سینک تو کچھ میں ہتھیار اور گولہ بارود ہیں اپگرہ کی تصویروں میں ایوان کیو کے اتر اور اتر پکشم میں کئی گھروں اور عمارتوں کو جلتے دیکھا گیا ہے انہی علاقوں کی سڑکوں سے یہ خافلہ گجر رہا ہے تصویروں سے لگ رہا ہے کہ روسی سینک یوکرین پر کئی مورچوں پر حملہ کر رہے ہیں اور کیو کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کافلے میں سیکڑوں بختربند گاڑیاں ہیں ان میں کئی ٹینک ہیں ہتھیاروں سے لیش ٹرکوں میں تباہی کا سامان لدہ ہے یہ لشکر کیو سے صرف 25 کلومیٹر دور ہیں یعنی کی تباہی کا پورا سامان اس میں ہے کافلے میں سینہ کے ٹرک بختربند بہن ٹینک اور سینک شامل ہیں ایک دن پہلے روسی سینہ نے آم ناغریکوں سے کیو چھوڑنے کے لیے کہا تھا روس یوکرین کے پیچ چھ دنوں سے جنگ جاری ہے رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کی راشپتی ولو دیمیر جیلیکسی کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین میں 56 راکٹ اور 113 کروس مسائلے داگی ہیں روسی مسائلوں پلین اور ہیلیکاپٹر کے لیے نو فلائی زون پر وچار کرنے کا وقت آ گیا ہے روس اور یوکرین کے پیچھ سو مار کو پہلی بار سیدھی بات سیدھ بھی ہوئی لیکن یہ بے نتیجہ رہے روس جہاں یوکرین کو ہتھیار ڈالنے پر اڑیگ ہے وہیں یوکرین روسی فوج کی واپسی پر روس کی راشپتی پتین دوارہ اپنی پرمانو فوجوں کو تیار رہنے کے نردیش سے بھی چنتہ بڑھ گئی ہے اس خبر میں اتنا ہی زیادہ اپڈیٹ کے لیے آپ بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ موسیقی